السلام علیکم یورانی ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا اس پر میں اشارہ کر بھی چکا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وعی علم و فضل کا وہ گہوارہ ہے کہ اس کی نظیر پورے عالم میں نہیں ہے جس طرح کے جرعتمد علماء اور محقق علماء پاکستان کے در موجود ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے علم دلہ ہندو پاک کی خطے کو اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کے لئے قبول کیا اور ہندوستان کے اندر دالوں دیوبند جیسا جو مرکز قائم ہوا جو بڑے بڑے محقق مفسر محدث پیدا ہوئے اور وقت کے بڑے بڑے آئیمہ پیدا ہوئے جو ایک استاد اور ایک شاگیر سے شروع ہوا تھا یعنی استاد کا نام اللہ محمود تھا اور شاگیر کا نام محمود الحسن تھا بس یہ ایک استاد شاگیر سے دالوں دیوبند شروع ہوا ایک انار کے پودے کے سائے کے نیچے بیٹھ کے شروع کیا اور آج آپ دیکھیں اس کی اس کی علم و فضل کی ہوا ہے پورے عالم کے اندر ہیں پاکستان کے جتنے مرکز ہیں جتنے ادارے سارے دالوں دیوبند کی شاگیں ہیں دالوں دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ صفحہ کی شاگ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خود سچے خواب میں آ کر دالوں دیوبند کی احاتے کی اپنے آسا کے ساتھ لکیر لگا کے چلے گئے اور کہا کہ اس جگہ پر دالوں دیوبند کو قائم کرو اور ظاہر اس وقت تو یہ بہت بڑا احاتے میں لکیر لگائی تھی تو صاحب خواب جس نے خواب دیکھا وہ احران تھے کہ یار اتنے بڑے احاتے میں ہیں ابھی تالیب المددس تالیب المددس تالیب المددس اتنا بڑا احاتہ لیکن جب اسی احاتے پر چار دیواری کر لی گئی تو آج پتا چلا کہ واقعی وہ تو ہزاروں طالبان علم و فضل دنیا بھر سے آئیں گے یہ احاتہ کم پڑ جائے گا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے کہ خود ان کی بشارتیں موجود ہیں اس دالوں دیوبند کے بارے میں اور پھر آپ جائے وہ دودھ جائے وہ تقسیم کر رہے ہیں طلبہ کو اور طلبہ ہزاروں طلبہ جائے دودھ کا نظرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لے رہے ہیں اور دودھ کی تعبیر علم سے ہوتی ہے تو علم و فضل کی اس طریقے سے یہ نہریں یہ چلی ہیں اور پاکستان خاص طور پر جو علم و فضل کے وہاں بڑے بڑے گہوارے موجود ہیں اس لئے پوری دنیا اسے ان کو علم و فضل سے چڑے علم و فضل انسان کے اندر عزت عظمت اور بصیرت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان میں ہرس لارج نکل جاتا ہے اور انسان ایک بلکم مستقیم اور ڈیسر شخصی بن کر ابرتا ہے اور یہ دوسرے مذہب کو یا دوسرے لوگوں کو گوارہ نہیں ہے اس لئے پاکستان جو ہے ٹارگٹ ہوتا ہے اور پاکستان پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے اس لئے جو ہے پاکستان اور لیکن وہی بات ہے جو میں نے کہی کہ خود پاکستان کا خطہ ان اہل علم و فضل کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتا بلکہ میں تو حکومت وقت کو کہتا ہوں یعنی اس سے عمران خان کی حکومت ہے وہ ہر معاملے میں جو ہے قدم آگے بڑھاتی ہے ان کو میں کہتا ہوں یہ یونیک کام بھی کر جائیں کہ موتقی اسوانی صاحب جیسے لوگ باقی اور بھی مدارس کے اندر اور بھی مقادر فکر میں اس علم و فضل کے لوگ موجود ہیں وہ ان کی رینکنگ کریں حکومت وقت ان کی رینکنگ کریں ان کو اس رینک کا قرار دیں کہ یہ اس رینک کا علم ہے یہ اس رینک جس طرح ایک سرکاری ملازم کی گریڈنگ ہوتی ہے یہ 18 گریڈ کا ہے یہ 20 گریڈ کا ہے یہ 13 گریڈ کا ہے یہ 24 گریڈ کا افسر ہے تو افسروں کے گریڈنگ ہوتی ہے یہاں تک ایک چپڑا سی کی بھی گریڈنگ ہے اس کا بھی ایک لیول ہے تو ان کو چاہیے کہ اس لیول کے جتنے حضرات ہیں ان کی رینکنگ کریں یہ اس رینک علم ہے تاکہ وہ تاریخ کا حصہ بنے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ٹاپ رینک تھا اس ٹاپ رینک کے اندر پانسو علماء تھے تو پاکستان کی تاریخ بنے گی کہ پاکستان یار کیسا خطہ تھا اس رینک کے پانسو علماء اس رینک کے ہزار علماء اس رینک کے دو سو علماء تو رینکنگ کریں اس رینکنگ کے کیا ہوگا کہ اس حکومت وقت کا ایک یونیک کارنامہ ہوگا اور اہل علم و فضل کو عزاز ملے گا حکومت کی طرف سے اس رینگ کے نتیجے میں ان کو کوئی گولڈ میڈل دیں کوئی ایک ایسی شیلڈ دیں جو ان کی تاریخ کا حصہ بنیں تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں تو دیکھیں کہ ہمارے یہ موتا قسمانی تھے یہ فلاں مولانا تھے یہ فلاں مولانا یہ اسی لیول کے لوگ تھے تو اس سے کیا ہوگا یہ ہمارے علم و فضل کی آگے چلے گی بات تو آگے نسلیں بھی ان کی رہوں پر چلنے کی کوشش کرے گی حضرت آپ نے بہت سبردست حکومت کو رائے دے دیئے کہ رینکنگ کریں تو پھر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی رینکنگ کے حساب سے ان کا پروٹوکول ان کی سیکیورٹی متعین کی جائے بلکل تو یہ بات تو مطلب آپ آسان کرتی جا رہے ہیں حکومت کے لیے کہ حکومت ان کی رینکنگ کر دے موسیقی